جمہوریت کو فوج سے خطرہ ہے نا ٹیکنوکریٹ حکومت آ رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں فوج ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جو آئین سے بالہ تر ہو معیشت سے مطالب بیان پر قائم ہو کوئی غلط بات نہیں کی یہ کہا تھا کہ معیشت اچھی ہوگی تو سیکیورٹی اچھی ہوگی بحیثیت پاکستانی اور فوجی ایسن اقبال کی بات سے مایوسی ہوئی کنیڈین فیملی کی بازیابی کے بعد پاک امریکہ باہمی اعتماد میں اضافہ ہوا ٹرم کی جانب سے افواج پاکستان کی تعریف خوش آئند ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل غفور کہتے ہیں ہر وہ کام کریں گے جس میں ملکی بہتری ہو پاک سرزمین پر مشتر کاؤپریشن کا کوئی امکان نہیں کیپس پارٹی نے اس آگڈار کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا خرشید شاہ کہتے ہیں آرمی چیف کو معیشت پر بات کرنے کا مکمل حق حاصل ہے سلیم مانڈوی والا بولے وضاعت خزانہ کام نہیں کر رہی وزیر داخلہ کو اس کا کام کرنا پڑے گا تو ملک کیسے چلے گا اسکری ادارے نے ٹھیک بات کی ڈاکٹر آسم کا کہنا ہے معیشت کو دل کا دورہ پڑ چکا نا اہل وزیر خزانہ حالات کیسے بہتر کر سکتے ہیں آمرین نے ہمیشہ ملک کو نقصان پہنچایا وزیر آزم شاہد خاکا نباسی کہتے ہیں جمہوریت ایک تسلسو کا نام ہے جمہوریت ہوگی تو ہی ملک آگے پڑے گا پاکستانی عوام ہمیشہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں چیلنجز ہر ملک میں ہوتے ہیں یہاں بھی ہیں لیکن مقابلہ کریں گے رانہ حسن علا کو وزارت سے پارک کیا جائے امی جماعت اسلامی سراج حلق کہتے ہیں پاکستان سیکلرزم یا لیبرلزم کے لیے نہیں بنایا گیا ملک صرف دین اسلام کے لیے بنایا گیا تھا ایک گھنٹہ بھی حکومت ملی تو سودی نظام پر پابندی لگا دیں گے بھارتی فوج کی نکیال اور ستوال سیکٹرز میں بلا اشتیال پائرنگ چھ سالہ بچی آئیکہ رمضان اور پنتالیس سالہ سکندر زخمی سہرہت پار سے راولہ کوٹ پونچٹ کراسنگ پوائنٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک پوچ کا پرپور جواب بھارتی گنے خاموش کرا دی اور مشہور زمانہ تالوی پینٹر لینارڈو ڈی ونشی کی بنائیں کسی پردے واحد کی آخری ملکیت پینٹنگ کی ہانگ کانگ میں رو نمائیں دس کروڑ ڈالر میں فروقت ہونے کی توقع موسیقی موسیقی